موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ حیریت سے ہوں گے دوستو آج جائنا وہ میں نے بزار جانا ہے اور دو تین چیزیں پتا کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ہی ریلیٹیٹ ایک تو میں نے وائیڈ اینگل لینز پتا کرنا ہے پچھلے ویلاغ میں بھی میں نے بولا تھا اور اس کے علاوہ میں نے ایک مائک کا پتا کرنا ہے کیونکہ مائک کا مجھے بہت اشو آ رہا ہے جو میری وائس ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے موبائل کے مائک سے لیکن اس سے مطلب آپ کو پتا ہے کوائلٹی بلکل اچھی نہیں آ رہی اور دوسرا کچھ ٹرائپوڈ میں لوں گا کیونکہ ابھی میں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے موبائل میں نے تو پھر بھی اس طرح کی چیز نہیں بن رہی میرے حیال میں یہ تین چار بیسک چیزیں جو میں نے لینی ہے لازمی کیا پتا کتنے کی ملیں گی مجھے نہیں پتا کہ کتنے پیسوں کی ملیں گی لیکن چلیں کئی نہ کئی سے میں نے ارینجمنٹ کرنی ہے اس چیز کی ٹھیک ہے ایک دو چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہوں اپنے گھر میں دوستو آج جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے کل حالانکہ بارش بھی ہوئی تھی موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا لیکن آج پھر سے دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایک بوتل جو ہے وہ کاٹ کے اس کو رکھا ہوا اس میں پانی ڈالا ہوا ہے پرندو کے لئے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گرمی کے موسم میں پرندو کے لئے سمجھ لیں ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ کچھ پودے ہمارے گھر میں لگے ہوئیں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں جی باہر آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں میں تو یہ گھر کے میں بلکل باہر آگیا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا گیٹ ہے اور یہ دیکھیں ہمارا گاؤں یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں دکھایا ہوگا تو گرمی کا یہ علم ہے جی کہ میں ابھی نہا کے نکلا ہوں دس پندرہ منٹی گزرے ہیں لیکن پھر سے مجھے بسینہ آ رہا ہے تو چلتے ہیں جی بازار یہ میں نے کچھ پیسے رینج کر لی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یوٹیوب کے سامان کیلئے اب میں جاتا ہوں بازار اور دیکھتا ہوں کہ اس رینج میں چیزیں مل جاتی ہیں یعنی ملتی ہیں ٹھیک ہے کیا بتا ملیں گی بھی یا نہیں یا مہنگی ہوں گی یہ تو جاگ ہی پتا چلے گا اور آپ کو پتا ہے وائی بی آر تو میرا ہمیشہ ریڈی رہتا ہے دو وائی بی آر میرا زندہ بات وہ بازار میں آگئے ہیں اور یہاں پہ جو سب سے بڑی موبائل شاپ ہے وہاں پہ میں آگئے ہیں ہم پتا کر بازار ٹھیک ہے یہ باری شاپ ہے ٹھیک ہے یہاں سے پتا کرتے ہیں کیا سین ہے یہاں پہ مجھے ایک چیز بھی نہیں ملی ہے یہاں پہ مجھے ایک چیز بھی نہیں ملی ہے کیا فائدہ پہ یہاں پہ آنے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور سے پتا کروں گا میں دیکھنے جائے تو ٹھیک ہے کیا فائدہ مائک نہ ملا ہے نہ مجھے ٹرائپوڈ ملا ہے نہ مجھے لینس ملا ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا اور شاید اب مجھے راوت میں نہیں جانا پڑے کسی دن تو اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایک چیز میں دکھاتا ہوں کہ کیا ملا ہے ہمیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے دوست اسامہ کا بھی دوست ہے وہ گیا اوپر باغو باغو ابھی ہم آئے ہیں جی ایک کو شاپ پہ یہاں پہ میرے دوست کو کچھ آئیے تھا وہ گو لینے کے لیے آئیں سپینر چاہیے تھا اس کو کپڑے ڈرائی کرنے کے لیے یہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں جی ساتھ ساتھ ابھی بازار میں کپڑے دیئے ہوئے تھے میں نے انترسی کے لیے ٹھیک ہے سلوانے کے لیے وہ میں نے لیے اور چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اوانا کیا نہیں کرنا مائک وغیرہ تو ہمیں نہیں ملے میرا دوست ہے یہ تیمور آپ کو پچھلے ولوگ میں بھی دکھایا تھا تو یہ فلیٹ آج دیکھنے آیا ہے کہہ رہا ہے میں فلیٹ میں شکٹ ہوں گا تو ہم اوپر جا رہے ہیں فلیٹ اس کا دیکھنے کے لیے فلیٹ میں تو بھی کام چل رہا ہے چھیک ہے واہ یہاں پہ بہت سارے فلیٹس ہیں چھیک ہے تو یہاں سے ایک فلیٹ ہم نے لینا ہے ابھی یہاں پہ کام ہمیں رکھ چل رہا ہے اس پہ بھی اس پہ بھی نی کے نری فلیٹ بن رہے ہیں اچھی اوٹیشن ہے یہ پیچن وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے جی میں شادی کروں گا اور فلیٹ میں لینا ہے باتہ نہیں کہ آپ شادی کب شادی کروں کہہ رہا ہے جلد ہی شادی کروں گا لیکن اس کی کوئی نہیں ہونی شادی جلدی جلدی موسیقی 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 ہمیں بزار میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے دوست مور بھائی ہیں ہمیں ہملی کا شروط پہلائیں اور وہ ہمارے دوست اسامہ بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تین گلاس جس کیوں گا موسیقی اور یہ بیٹھے ہوئے ابھی ہم ٹھیک ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ابلی کا جوس ہے اور یہ دیکھیں جی تیموربائی بھی پیر ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کا بیلوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں جی نیکس بیلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ